بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامل اقلاف رائے کے ساتھ میں افتحار کا آدمی اور صاحب اکفدری آدم نوازشیف کی واپسی کا بگل بچ چکا ہے آپ سے دو سے تین دوز کے بعد وہ پاکستان میں ہوں گے تو ان کی واپسی سے قبل ان کی حفاظتی زمانت کے لیے اسلام آنائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے درخواست کو نمبر بھی لگ گیا ہے بینچ بھی بن گیا ہے دو رکنی بینچ کل نوازشیف کی درخواست کی سماعت کرے گا اس کے آپ کو تفصیلات بتائے گے کہ نوازشیف نے کن مقدمات میں زمانت کے لیے رجوع کیا ہے اور اس پر نیپ اور دیگر سرکاری اداروں نے کیا موقف اختیار کیا ہے لیکن اس کے برعکس پی ٹی ای اس بات پر سخت تنقید کر رہی ہے نراز ہے کہ نوازشیف خود موجود نہیں ہے اور ان کا بائیومیٹرک کیے بغیر ان کی درخواست جو ہے وہ عدالت نے انٹرٹین کر لی اسی طرح کی ایک درخواست عمران خان صاحب نے بھی دائر کی تھی لیکن ان کو بائیومیٹرک کرانے کے لیے اسلامباد کی عدالت میں خود جانا پڑا جہاں ان کی گرفتاری ہوئی اور پھر وہ کچھ ہوا جو کہ شاید نہ ہوتا تو پاکستان کی سیاسی تاریخ بڑی مختلف ہوتی یعنی نو مئی کا واقعہ اسی گرفتاری کی نتیجے میں رورما ہوا تھا تو اس پر کچھ ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے یہ امپورٹن خبر ہے نیاب کو اس حوالے سے نوٹس جاری کر دیا گیا اس کے علاوہ بلاول بھٹو نے آج سانہہ کارساز کے شہدہ کے حوالے سے جو برسی تھی اس میں انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے کچھ اہم اعلانات کیے بلاول بھٹو نے بریادی طور پر نوازشیف کی واپسی کو سخت تنقید کا نشانہ برایا انہوں نے کہہ کہ ایک شخص کی واپسی کے لیے الیکشن کا پروسس روکا گیا ڈلے کیا گیا لندن سے بیٹھ کر پاکستان میں سیاست کرنے کا تیربہ ناکام ہو چکا ہے رسول اللہ نے آج ایک جگہ پر خطاب کرتے ہو کہا تھا کہ نوازشیف واپس آئیں گے تو وہ پاکستان کو دوہدار سترہ والے دور میں لے کر جائیں گے تو اس کا بھی بلاول بھٹو نے یہ جواب دیا ہے کہ پاکستان کو دوہدار سترہ کا پاکستان نہیں چاہیے نہ نوے کی دہائی کا پاکستان چاہیے نہ دوہدار سترہ کا پاکستان چاہیے تو بلاول بھٹو نے آج خطاب میں خاصی یعنی مخالفین کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے اور بقیدہ چیلنج کر دیا اور بتا دیا کہ ان کا مد مقابل مسلمی قنون ہے اور الیکشن میں وہ عمران خان ان کی جماعت کو نہیں دیکھتے انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کہا کہ نووئی کے کرداروں کو سزا ملنی چاہیے تاکہ سب کو معلوم ہو کہ ریاستی اداروں کے اوپر حملہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے تو بلاول بھٹو کی اس تقریر کے بعد جو ہے وہ سیاسی فضاء گرم ہو گئی ہے کل سخت اقدامات کا اعلان ہوا اور کور کمانڈر کانفرنس ہوئی بڑے بڑے اہم فیصلے ہوئے کریک ڈان کا فیصلہ ہوا اس امید کا اظہار کیا گیا کہ کرنسی بڑی تیزی سے مضبوط ہو رہی ہے آج اچانک ہی یعنی ایک بہت بڑی تبدیلی آگئی اور ڈالر جو ہے وہ اقدم چھلانگ مار کے واپس اوپر چلا گیا ڈالر کی قدر میں آج چار اوپے کا اضافہ ہوا سٹاک مارکٹ بھی نواسی پوائنٹ گر گئی تو یہ سب کیا ہوا یہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ سٹاک مارکٹ جو ہے وہ سمبھلتے سمبھلتے گر گئی انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالر چار اوپے مہنگا ہو گیا تو اس کو جو ماہرین ہے وہ بڑی کرٹیکلی انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا کل جو ہم فیصلے کیے گئے اور سیاسی قوتوں کو یہ احساس ہوا کہ تمام معاملہ جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ یا ہماری فوج دیکھ رہی ہے تو کیا یہ اس کا کوئی ردہ مل ہے کہ سیاسی جو جماعتیں ان کے جو فنینسر بھی ہوتے ہیں وہ بھی مارکٹ کے اندر بڑا انفلس رکھتے ہیں تو ڈالر کی قیمت میں اضافہ جو ہے اس نے ایک بار پھر جو ہے وہ پاکستانی مشہد کو شک و شعبے میں ڈال دیا ہے انٹر بینک میں ڈالر تین روپے چھویس پیسے اضافہ ہوا ہے وہ دو سو اسی روپے انتالیس پیسے کا ہو گیا اور اوپر مارکٹ میں ڈالر چار روپے اضافہ ہوا ہے اس میں ایک اور پہلو بھی فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ دنیا بر کی جو سٹاک مارکٹیں ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہی ہیں اور کرنسیاں بھی ڈی ویلیو ہو رہی ہیں تو بارل یہ ایک الارمنگ خبر ہے اس کے علاوہ پاکستان نے مزائل سسٹم ابابیل کا ایک بڑا زبردست کامیاب تجربہ کیا ہے این ان دنوں میں جب فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ جا رہی ہے جنگ کیا ہے اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے کل ہسپیٹر پر حملہ کر کے آٹھ سو فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا آج امریکی صدر تلہ بیب میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بائیڈن اور وہ بیٹھ کے سلیہ دیرے اسرائیل کو اسرائیل کے وزیراعظم کو نتنی یاؤ کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں انہوں نے ہسپتال پر حملے کی مضمت تک نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ یہ تو کوئی دھماکہ ہوا ہے اور یہ شاید خود حماس کے لوگوں نے کیا ہے تاکہ انٹرنیشنل اٹینشن جو ہے وہ لی جا سکے تو اس وقت جو دنیا کے چند بڑے لوگ ہیں وہ صفاکانہ آنکھوں سے فلسطین کو دیکھ رہے ہیں جبکہ کچھ اور جو دوسرا حصہ ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے جو مجورٹی میں ہے لیکن اس وقت اس جنگ کے یعنی اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں جہاں تو یہ جنگ بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی این اس موقع میں پاکستان کے اندر ہتھیاروں کے نظام ابابیل کا تیاربہ ہوتا ہے اور اس میں مختلف ڈیزائن ٹیکنیکی پیرامیٹر اور ہتھیاروں کے مختلف نظاموں کا اس کی کارکردی کا جائزہ لیا گیا ہے اس نظام کو ابابیل کا نظام کہتے ہیں اس میں چھوٹے بڑے مزائل ہوتے ہیں اور یہ بلکل یعنی ایک ابابیلوں کے غولوں کی طرح پہ حملہ ہوتا ہے ہر مزائل کی اپنی رینج ہوتی ہے وقت اور افطار الگ الگ ہوتا ہے کل ایک وہ یوتھی آتا ہے نا وجہت ایس خان جنہوں نے ایک ویلوگ کیا اور کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوا نے اسرائیل تک مار کرنے والے مزائل کو سکرو ڈائیور سے اس کی سپیڈ کم کر دی تو یہ یوتھیہ ہونے کے لیے یہ ثبوت کافی ہوتا ہے یوتھیہ دماغ ایسے سوچتے ہیں تو آج پاکستان نے مختلف رینج کے مزائل تجربہ کر کے بتا دیا کہ تمام مزائل بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور وار ہیڈ لے جانے کی صلحیت رکھتے ہیں اور یہ اس کی رینج اسرائیل تک ہے تو پاکستان کے خطے میں اس تجربے کو ظاہر ہے اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والی جنگ میں ضرور پڑے گا اور مسلم ملکوں کو ایک حوصل ہوگا کہ ایک ملک ایسا ہے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے جس کے پاس دنیا کا بہترین مزائل سسٹم موجود ہے اور اگر خدا نہاستہ یہ جنگ پھیلتی ہے تو پھر ہم کسی سے کم نہیں ہوگے وہ کہتے ہیں نا را پہ جانے تھے وہا پہ جانے تھے تو یہ اس کی ضرورت شاید اس لیے محسوس کی گئی کہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ ان حالات میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ پاکستان خاموش ہے تو وہ کمزوری دکھا رہا ہے وہ کمزور ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہے لیکن ہم نے وہ طاقت آج شو کر دی ہے عمران خان صاحب کی کل دو مقدمات میں زمانت کے لیے احتساب عدالت میں سمات ہو رہی ہے ایک ان کے پر ایک سو بیاسی ملین پاؤنڈ کیس کا مقدمہ ہے اور ایک توشہ آنا کیس میں زمانت کا ایشو ہے ان دونوں مقدمات میں خان صاحب نے زمانت کی دخواستیں دائر کر رکھی ہیں اور کل اس کیس کی سمات ہو رہی ہے اور یہ دخواست بھی یعنی کل نوازی کیسوں کی سمات بھی ہونی ہے اور عمران خان کیسوں کی بھی سمات ہو رہی ہے نو مئی کے مقدمات میں گرفتار معروف ڈزائنر اور ایکٹیویسٹ خدیجہ شاہ ان کی دو مقدمات میں لاؤر آئی کورٹ نے زمانت منظور کر لیا اس کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے لاہور آئی کورٹ کے مطابق ملزمہ جناح ہاؤس کے اندر آگ لگانے میں ملوث نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا جسد آلیہ نیلم کے سربراہی میں لاہور آئی کورٹ کے دو رکھنی بینچ نے اس کیس کو سنا اور انہوں نے اس کی زمانت منظور کر لیا تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ خدیجہ شاہ نے مترادہ ٹویٹ کیا بعد میں ڈلیٹ کر دیا پھر ٹویٹ پر معافی مانگی ریاست ماں جیسی ہوتی ہے تو ریاست کو معافی مانگنے پر ہر شہری کو موقع دینا چاہیے عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ یہ بات ثابت ہے کہ خدیجہ شاہ جناح ہاؤس کے باہر نارے لگاتے پائی گئی لیکن وہ اندر نہیں موجود تھی انہوں نے آگ نہیں لگائی تو ملزمہ پچیس مئی سے گرفتار ہے اب تک ان کا ٹرائل شروع نہیں ہوا اس لئے عدالت جناح ہاؤس مقدمے میں ان کو رہا کرنے کا حکم دیتی ہے جبکہ ان کے خلاف ایک اور مقدمہ اسکری ٹاور کا ہے اسکری ٹاور کو جلا دیا گیا تھا تو اس میں بھی ان کو رہائی کا حکم دے دیا گیا ہے اب یہ خدیجہ شاہ جو ہے وہ سابق آرمی چیف آصف نواز جنوہ کی نوازی ہے اور سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ کی بیٹی ہیں اور ان کا ایک بڑا مشہور فیشن برانڈ ایلان ہے اس کی وہ کریٹیو ڈائریکٹر ہے تو ان کے لئے ایک اچھی خبر ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد ان کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اب ان کی زمانت ہوتی ہے یا ان کو کسی اور مقدمے میں اریسٹ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا جو روایت رہی ہے وہ یہ کہ نوائی کے جو مقدمات ہیں اور جو ان کے ایکچول ملزمان ہیں ان کی زمانت نہیں ہو رہی ان کی جاننے چھوٹ رہی سنجے خبید لوکرنوڑلیو مل رہے ہیں ایک اور خبر توہینے ایک 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 اور اچھی خبر ایک عدالت میں ایک کیس کی سماعت تھی جس میں چیئرمن عمران خان نے اپنے بیٹوں سے ٹیلی فون گفتگو کرانے کی درخواست کر رکھی تھی تو خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات زلکرنین کے عمران خان کے مشیرہ علیمہ خان سے دلچسپ مقالمے ہوئے جس میں انہوں نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی ای کو ایکسرسائز کے لیے سائیکل دی جائے تو چیئرمن پی ٹی ای نے کہا سائیکل کے آپ موٹر سائیکل بھی دے دیں گے لیکن انہیں سویمنگ پول نہیں دے سکتے ان کے علاوہ یعنی سویمنگ پول کے علاوہ ہر چیز عمران خان صاحب کو فرام کر دی جائے گی چونکہ دورانے سماعت علیمہ خان کھڑی ہو گئی تھی اور انہیں جج کو محاطب کرتے ہو کہا کہ جی میں کچھ کہنا چاہتی ہوں انہوں نے بتایا کہ ایڈالا جیل میں جیم کی ساولت موجود ہے لیکن عمران خان کے گھر کی جو سائیکل نا جو گھر پہ وہ سائیکل استعمال کرتے ہو تو عمران خان نے کہا کہ وہ سائیکل لے آو اور وہ مجھے دے دو تو آہ میرے بھائی نے اس کے لیے اور کچھ نہیں مانگا ہے تو جسٹس ابو الحسنہ ذلکرنین نے علیمہ خان سے مقالمہ کرتے ہو کہا کہ میں نے فیملی کو مدد نظر رکھتے ہو آپ کو فیور دے دی ہے ٹینشن نہ لیں آہ انہوں نے کہا جی بس ہمارا بھائی سائیکل مانگتا اور تو کچھ نہیں مانگتا تو جیج صاحب نے کہا آہ چیر میں پی ٹی اہم شخصیت ہے ان کی زندگی بڑی اہم ہے اگر سائیکل پہنچاتے ہوئے راستے میں کچھ ہو جائے تو کیا ہوگا حالانکہ یہ بڑا دلچسپ یعنی یہ ایک انہوں نے تنز ہی کیا تھا حالانکہ انہوں نے تنز کیا تھا تو علیمہ خان نے کہا کہ آہ جیج صاحب جیل کا کنٹرول آپ کے پاس ہے آہ بس سائیکل پر جب آپ حکم کریں کہ پہنچا دی جائے گی سائیکل بڑی ضروری ہے جیج نے کہا کہ میں نے جیل میں جا کے دیوار تڑوا دی اور ان کا سیل کھلا کروا دیا کوئی جیج ایسا کرتا ہے تو جیل کی دیوار ٹوٹنے کے بعد اب چیئرمن پی ٹی ای آرام سے چیل قدمی کرتے ہیں واک کرتے ہیں علیمہ خان نے پھر کہا نہیں سائیکل انہوں نے پہنچا دیو اب یہ سائیکل میسٹری بن گئی ان کی بہن کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو سائیکل پہنچا دو عمران خان کو سائیکل دے دو تو سائیکل جو ہے وہ بھی گھر کی مانگ رہے ہیں تو کیا عمران خان نے اپنی سائیکل میں کوئی چیز چھپا رہے کیا جو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو مل جائے اور اس کے علاوہ کوئی اور سائیکل نہیں چاہیے وہ نئی سائیکل بھی مانگ سکتی ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جج صاحب آہ جو جیل میں جم ہے وہاں پہ ایک سائیکل کا اضافہ کروا دے تو جج بہت کچھ کروا سکتا ہے لیکن پھر جج نے بھی تنزیعہ کہا جی ان کے سائیکل چھڑو اسی موٹسائیکل دے دیں گے خاصہ موٹسائیکل تھے پہی پی کر دیں پھر ان کے پورے جیل کے اندر حالانکہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جیل کے اندر ان کو آہ وہ نہیں ہے یعنی ایکسرسائز کرنے کی جگہ نہیں ہے نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے تو جج نے بیرک کھولی کروا دی ساتھ والا کمرہ توڑوا دیا اب وہ سائیکل مانگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں انگلی پکڑوائی ہے اب وہ پورے آہ یعنی جپہ ڈالنے کے چکر میں ہیں اب یہ سائیکل وہ نہیں ہے کہ جو آپ دو پہیوں والی سائیکل لے کے گھومتے ہیں وہ ایکسرسائز والی سائیکل ہے جیم والی سائیکل جو ہے تو وہ عمران خان صاحب نے مانگی ہے کہ وہ بیٹھ کے آہ یعنی سائیکل چلاتے رہے ہیں تو جج جج نے بڑا مذہ لیا بڑا چیزہ لیا اس بات کا ازرائیت تفنن انہوں نے اور بھی بات لیا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آہ عمران خان صاحب کو ہم صرف سویمنگ پول نہیں دے سکتے اس کے لئے بڑی جگہ درکار ہو سکتی ہے تو باقی سب کچھ دے دیں گے جو آپ کہیں گے دے دیں گے مگر خیال رکھیے گے کہ سائیکل جو ہے وہ پینکچر نہ ہو جائے اور پھر پتہ چلے کہ آپ مطالبہ کرے کہ پینکچر لگوانے والا بھی بھیجے تو علیہ آنکہ جج سا ہم آرڈر کر رہے ہم سائیکل بھیج لیں سائیکل انہوں نے سائیکل عمران خان کو سائیکل یعنی اس وقت دنیا کیوں نے کوئی چیز نہیں چاہیے سائیکل کے سوا نہ انہوں نے اپنے کارکونوں کا پوچھا نہ ان کا کوئی اور مطالبہ ہے بس ایک سائیکل ان کو دے دیں تو اب یہ سائیکل مشکوک ہو گئی ہے اس کے اوپر دور نظر رکھنا پڑے گی کہ سائیکل کے اندر آخر ایسا کون سا رات شپا رکھا ہے کہ گھر کی سائیکل انہیں چاہیے تو بڑی خبر نوازشو کی واپسی کے حوالے سے ہے اور آرزیزیا سٹیل میل اور ایون فیلڈ ریفرز میں انہوں نے ان کو سزا ہے وہ اشتہاری ہیں تو انہوں نے عدالت کے سامنے سینڈر کرنے کے لیے حفاظتی زمانت کی درخواست دائر کی آج آج تو اس پر اسلام رائی کورڈ نے قوم اتصاب بیرو نیاب کو بقاعدہ نوٹس جاری کی ہے انہیں بلالیا گیا کل نیاب والوں کو بلالیا گیا اب یہ نوازشو کی جو حفاظتی زمانت کی درخواست ہے یہ اتاو اللہ تارل نے بطور سپیشل اٹارنی اسلام رائی کورڈ میں دائر کی جس پر جسٹس آمر فروق اور جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب نے اس کی سماعت کی اور یہی دو رکنی بینجو ہے یہ کل اس کیس کے بارے میں مزید یعنی پروسیڈ کرے گا نوازشو کے وکیل امجد پرویز نے دارت کو بتایا کہ نوازشو عدالت کے سامنے سینڈر کرنا چاہتے ہیں یہ دو مقدمیں اور ان مقدمات میں چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا جو پٹیشنر ہے جو درخواست گزار ہے یہ اشتہاری ہے نوازشو کے جانب سے اسلام آل ہائی کورڈ میں دائر درخواست کا مطن بھی سامنے آگیا ہے درخواست میں ایک آگیا ہے کہ نوازشو وکیس اکتوبر کو اسلام آل لینڈ کرے گئے عدالت پہنچے تک ان کی حفاظتی زمانت منظور کی جائے ایورفیلڈ ریفرز میں اتصاب عدالہ نے چھے جولائی دو آدار اٹھارہ کو ان کی غیر حاضری میں انہیں سزا سنائی پٹیشنر کی اہلیہ لندن میں زیر علاج اور وینٹی لیٹر پر تھی فیصلہ سنانے کے علان میں تاخیر کی درخواست کی جو منظور نہ ہوئی سزا کا فیصلہ ان کی غیر حاضری میں سنایا گیا فیصلہ سنانے کے پاکستان واپس آ کر جیلوں کا سامنا کیا اپیلیں دائر کی انہوں نے یہ بھی کہا ہے درخواست میں کیون فیلڈ ریفرز میں شریک ملزمان یعنی مریم نواز اور کیپٹن لٹائٹ سفدر کی سزا کال ادم قرار دے کر انہیں بری کر دیا گیا ہے پیٹیشنر کے پیشنا ہونے کے باعث اپیل یعنی ادم پیروی پر یہ اپیل خارج ہو گئی عدالت کا جب سرنڈر کریں گے یا پکڑے جائیں گے تو اپیل دوبارہ دائر کر سکتے ہیں جانبوش کر نہیں سید کی خرابی کے باعث اپیلوں کی پیروی کیلئے ہائزر نہیں ہو سکا طبی بنیاد پر عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکا مستقل بنیادوں پر میڈیکل رپورٹ لاہور آئی کورٹ میں جمع کرائی جاتی رہی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ زمانت کی رہائیت کا غلط استعمال لے کیا اگرچہ ابھی مکمل طور پر صحتیاب نہیں مگر ملک کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے اس لیے ملک واپس آنے کا فیصلہ کیا یا جمریک قوتوں نے ماضی میں مجھے اور میرے خاندان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا قانون نافذ کرنے والی داروں کے ذریعے کلونیل طرز پر قانون ہمارے خلاب بطور ہتھیار استعمال ہوا مجھے اور میری فیملی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا جو کیسز بنایا گیا وہ برقرار نہیں رہے دوہ دار سولہ میں میری وزارت عظمہ کے وقت ملک ترقی کر رہا تھا مجھے سیاسی مرضہ نام سے اٹھانے کے لیے سازش تیار ہوئی طاقتور جائیٹی میرے خلاف کیک بیکس اختیارات کے غلط استعمال کمیشن کا کوئی ثبوت سامنے نہ لاسکی اور کرپشن میں کوئی ثبوت نہ ملا تو ترہانہ لینے کے الزام میں نکالا گیا تو یہ نواز شریف کی درخواست کا مطن ہے جس کے بعد یعنی یہ جو پورا ایک سینریو ہے جس میں ایک تاثر موجود ہے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف کی واپسی کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہائل نہیں ہوگی وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں تو کچھ طاقتوروں کی خواہش اور ان کی مرضی کے مطابق آ رہے ہیں یہ وہ طاقتور حلقے جو پاکستان میں پچھلے کئی سالوں سے مختلف تجاربات کرتے رہے ہیں اور ہر بار تجاربات کی نکامی کے بعد انہیں کسی سیاسی شخصیت کی طرف دیکھنا پڑتا ہے قد آور سیاسی شخصیت ہی پھر اس ملک کو بورانوں سے نکالتی ہیں اس کی کئی مسائلیں موجود ہیں اس سے پہلے بھی نواز شریف اگزائل میں گئے تھے محترم بن عزی بھٹو سیلف اگزائل میں تھی تو ان کو بھی پاکستان واپس لائے گیا ان حالات میں جب پاکستان یعنی برے حالات سے گزر رہا تھا تو ہمیشہ جو ہے وہ سیاستداروں کی طرف ہی دیکھا جاتا ہے اب ایک تاثر تو موجود ہے کہ پسے پردہ سب کچھ تیہ ہو چکا ہے نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور وہ لوگ جو دوزار سترہ دوزار اٹھارہ میں نواز شریف کو نکالنے کے جرم میں شریک تھے وہ ملک اور وہ لوگ اور اس میں جو طاقتیں یہ کوئی ایک پاکستان کی اسیمبلشمنٹ نہیں پاکستان کی جوڈشری نہیں پاکستان کی سیاستدان نہیں بلکہ کچھ انٹرنیشنل پاورز بھی شامل تھی تو اب سب جو ہے وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ان کو ہٹانا جو ہے وہ درست نہیں تھا اور جس الزام کے تحت یا جس سوچ کے تحت انہیں اٹھایا گیا آہ وہ بھی غلط تھی اس کا بہت نقصان ہوا ہے نہ صرف پاکستان کو بلکہ خطے کے اندر بہت نقصان ہوا ہے اب دیکھیں بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی کیونکہ نواز شریف بہت سیزن پولیٹیشن ہے اور خطے میں سب سے تیربا کار پولیٹیشن ہے ان کا خاندان اکتویل نصر سے سیاست میں ہے بھٹو خاندر بھی اکتویل نصر سے سیاست میں ہے اس لیے ان کے دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان سے ذاتی تعلقات بھی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کے تعلقات ہیں اگر کوئی فیملی کے بڑے نہیں رہے تو ان کی جو آنے والی نسل ہے جو نہیں نسل ہے ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں تو اس کا فائدہ آلٹیمیٹلی پاکستان کو ہی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جمہوریت کو جس طرح تہہ و بالا کرنے کی ساشی ہوتی رہی ہے اس کی وجہ سے یہ ہو نہیں سکا تو اب نوازشو کی واپسی جو ہے وہ ان کے سیاسی مخالفین کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے ظاہر ہے پیوت پارٹی ان کی پرانی سیاسی خریف ہے انتحابی میدان میں ویسے تو پچھلی دور اکومت میں پی ڈی ایم کے ساتھ یعنی شامل تھی مسلمی قنون اور پیوت پارٹی دونوں اس کا حصہ تھی لیکن جو سیاست ہے جو انتحابی عمل ہے جو عام سے ووٹ لینا ہے جس سوچ اور نظریہ کی بنیاد پر لینا ہے وہ دونوں کا الگ الگ ہے دونوں کا طرز سیاست بھی الگ ہے اور دونوں کا طریقے سیاست بھی الگ ہے آہ اس میں جو نوازشو صاحب کے لیے بڑی ایمپورنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو انٹریشنل فورسز ہیں انہوں نے نوازشو کی واپسی کے حوالے سے آہ جو پوزیٹیف نیس شو کی ہوئی ہے وہ یہ کہ وہ پاکستان کی نا صرف مالی مدد کریں گے بلکہ پاکستان کو اس کے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد بھی دیں گے تو پاکستان کو آہ اس معاشی بہران سے سیاسی بہران سے آہ درجنوں کے سب کے بہران ہیں ان سے نکالنے کے لیے ایک تیجربہ کار کا داور سیاسی شخصیت کی ضرورت ہے اور وہ بلا شرکت غیرے یا بلا شبہ وہ نوازشو ہیں لیکن ان کے اوپر جو اس وقت کویسچن مارک لگ رہا ہے کہ وہ آہ یعنی ان قوتوں کے بلبوتے پر یا ان کے سر پر اقتدار میں واپس آنے کی آہ کوشش کر رہے ہیں جن کے وہ ہمیشہ خلاف جد و جہد کرتے رہے ہیں تو یہ ان کے ووٹ کوئی ضدوں کے نعرے کے ملکل آہ اولٹ ہے آہ اب اگر نوازشو صاحب آئیں گے تو ظاہرہ الیکشن بھی ہوں گے اور الیکشن ہوں گے تو آہ غالب امکان ہے کہ ان کی پارٹی اقتدار میں ہے لیکن ان کے لیے جو امپورٹنٹ ٹاسک یہ ہے کہ وہ یہ کہ اپنے سیاسی مخالفین کو اپنی یعنی بزرگی کے سائے میں لے لیں کچھ لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی لیکن امران خان سیاست میں ایک اچھا اضافہ تھے لیکن انہوں نے بہت سی ایسی غلطیاں کی ہیں اور انہوں نے ایک ایسی پاکستان کے اندر فضا تیار کیا ایک ایسی نسل تیار کیا آہ جو جس کا خاتمہ آسان نہیں ہے جس کو ابھی آپ ختم نہیں کر سکتے کیونکہ اس سوچ اور نظریہ کا تعلق نہ ملکی محشر سے ہے نہ ملکی ترقی سے ہے نہ خلاقیات سے ہے نہ رواداری سے ہے آہ لیکن ایک بہت بڑی ہماری یوت کی جو آہ فصل ہے آہ وہ اس سے متاثر ہو چکی ہے آہ جو تیار فصل ہے کھڑی فصل ہے اس کو سنڈی لگ جاتی ہے کیڑا لگ جاتا ہے تو پھر وہ فصل ضائع ہوتی ہے تو اب یہ فصل جو ہے آہ یہ اس وقت تک نہیں صحیح ہوگی جب تک خود اس کے جو لوگ ہیں آہ وہ جو متاثرین ہیں وہ خود اپنے تہیز کا فیصلہ کریں اور وقت تیس کا بہترین حل ہے اور دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان اگر معاشی طور پر مضبوط ہوتا ہے سیاسی طور پر مضبوط ہوتا ہے تو پھر آہ پاکستان آگے بڑھے گا اور یہ جو نوجوہ نسل ہے اس کی جو اکنومک انگزائٹی سے میں کہتا ہوں آہ کیونکہ یہ جو نسل ہے اس کو اس وقت آپ دیکھیں نفسہ نفسی کا حال میں پیسہ سب کو عزیز ہے اور ساری دنیا پیسے کے پیچے بھاگ رہی ہے اور نوجوہ نسل بھی جو ہے وہ پیسے کو موشت کو آہ انویسمنٹ کو آہ وہ دیکھتی ہے کہ یہ ہمارا مستقبل ہے اور آہ یہ جو پہلے ہوتا تھا لوگ بڑے آہ اعتقاد اور یقین کے ساتھ زندگیاں گزارہ کرتے تھے سادہ لوگ ہوتے تھے اللہ پہ توقع اللہ رزق اس نے دینا ہے لیکن اب دول لگی ہے ہر ایک کی کوشش ہے کہ آہ وہ پیسہ کمائے اور پھر وہ اس کے مطابق زندگی کے تمام اسائشیں بھی حاصل کریں یہ اس کا بنیادی اور فطری حق بھی ہے تو یہ یہ نہیں وہ پاکستان وہ نہیں ہے جو نائنٹیز یہ نوازشیف صاحب کو میرا خیال ہے یہ بات جو ہے وہ یقینی طور پر معلوم ہوگی اور ان کے سمجھ بھی ہوگی آہ کہ یہ پاکستان بدلنے کے لیے ہے جیسے بلاو البٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ماضی کی سیاست نہیں چاہیے وہ جدید پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں وہ دو دار تئیس میں پاکستان کو دو دار چوبیس میں پاکستان کو بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں دو دار سترہ کی سیاست میں دو دار سترہ کے حالات میں واپس جانے کی خوش بن نہیں ہے لیکن دو دار سترہ میں پاکستان جو ہے وہ آہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو معاشی آہ حالات ہیں عوام کے لیے وہ بڑے بہتر تھے آہ حکومت کے لیے بہتر نہیں تھے ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت ہائی تھا کرزیں پاکستان کے اوپر شڑ رہے تھے پاکستان کرز لے لے کر آہ ڈویلمنٹ کے مرسوبے بنا رہا تھا تو یہ ایک پلاننگ تھی ترقی کی آہ لیکن بہت سے لوگ کو یہ پسند نہیں آئی کہ جی کرز لے کر آہ جو خرچ کیے جا رہے ہیں میٹرو بڑی مہنگی بنا دی آہ یہاں پہ بسوں پہ آہ جنگلہ بسوں پہ پیسے لگا دی اور بہت سارے اعتراضات کیے گئے آہ پوری دوریا کے اندر جو میٹرو سرورس ہے ریلوے کی وہ آہ کسی بھی ملکی جو ترقی ہونے کی نشانی سمجھا جاتا ہے انڈیا آپ دیکھ لیں نا انڈیا نے جب سے میٹرو بنائی ہے ہر فلم میں ان کی سب سے پہلا جو اوپرنگ شاورٹ ہوتا وہاں کوئی میٹرو دکھاتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ آہ ٹرین سرورس چلتی ہے حالا وہاں بھی مہنگی ہے لیکن وہاں ریل کا نظام اچھا ہے تو خسارہ کم ہے یہاں پہ آہ یا لوگوں نے کہا جی پلے نہیں تھی ہلا کر دی ملا ملا انہیں پیسے لاتے آہ ٹرین ملاندی کی لوڈ سی تعلیم پہ لگائے ہوتے ہیں فلاہ جگہ لگائے ہر کے اپنی سوچ ہوتی ہے تو شاید لوگ اسی طرح سوچتے ہیں کہ زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہے انسان کے اوپر انویسمنٹ کرنے کی یعنی ہیومن آہ جو ہمارا کیپیٹل ہے اس کے اوپر انویسمنٹ کرنے کی اور وہ بہت ہے ہمارے ملک کے اندر ستر فیصد لوگ جو ہے وہ تیس سال سے کم عمر کے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی آج کی کیتا ہو دوستو مثلا کوئی نواز شیف کا بڑا کارنامہ ہے ایٹمی پاور ہونے کا پاکستان کو ایٹمی پاور بنانے کا بڑے کرج کا حوصلے کا مدارہ کیا انہوں نے اور مشرف جیسے آدمی امریکہ کے سامنے لیٹ گیا تھا لیکن نواز شیف کھڑا ہوا اور اس نے دھماکے کیے تو اس کا کریڈٹ ہے لیکن اب وہ دور گزر چکا ہے اب ایک نئی دنیا ہے تو اس میں سے انتقام میرا خیال ہے کہ نکال دینا چاہیے اور وہ ارادہ بھی ظہر کر رہے ہیں کہ وہ سیاسی انتقام پر بلیو نہیں کرتے لیکن وہ امران خان کو سیاستدان نہیں سمجھتے تو نواز شیف کے ہاتھ سیاستدانوں کے لیے معافی ہے لیکن جس کو سیاستدان سمجھتے نہیں اس کے لیے معافی کیا ہوگی تو اس لیے اب لگتا یہ کہ امران خان صاحب کی جو کہانی ہے اب وہ الیکشن سے پہلے پہلے تیزی سے نپٹا دی جائے گی یہ آنے والے جو وزیراعظم ہے وقت کے ان کی خواہش ہے تو ان کے راستے کے سارے کانٹیں ہٹ چکے ہیں پتر ہٹ چکے ہیں بے شک کہ کسی کو اچھا لگے برا لگے لیکن امران خان کو بھی ایسی لائے گیا تو ٹریٹ فور ٹیٹ ہوتا ہے تو اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا گردنوا کے لوگ بہت خیال لکھیں گے